السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد ابراہیم یوں کیسے آپ کے سامنے اس وقت مخاطب ہے اب ہم آتے ہیں اس موضوع کی طرف کہ مولانا حضرت جی مولانا سائے صاحب متزلہ العالی اور عالم شورہ کے عنوان سے جو بحث ہے یہ بحث تو چل رہی ہے کہ مولانا سائے صاحب کے بارے میں دعلم دیوبند کا فتوہ اس فتوے کو جیسے میں نے ذکر کیا بعض حضرات نے مان لیا جیسے رکب بنگلہ دیش کے علم بعض علماء نے مان لیا اور اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں بعض حضرات اس کو مشتبہ قرار دے رہے ہیں بعض حضرات اس پر افسوس کا ظاہر کر رہے ہیں بعض حضرات سکود کے حالت میں ہیں بعض حضرات لا علم ہیں یہ تو سارے کے سارے اس کے بارے میں بات ہوئی اب یہاں پر ایک بات جو ہے وہ یہ ہے کہ عالم شورا کس کو کہتے ہیں عالم شورا کی شریح حقیقت کیا ہے اب میں عالم شورا کی حقیقت آپ سے بتانا چاہتا ہوں میں نے ان کے ایک فاضل ہے ہمارے یہاں مسجد میں قریب سے فاضل ہو کر آئے اور اب عقیدت مند بھی ہیں میں نے ان سے پوچھا عالم شورا کہتے کس کو ہیں کیسے وہ فیصلہ کرتے ہیں ان کا امیر کون ہے اس عالم شورا کا انہوں نے رائیون والوں سے پوچھا جواب کچھ نہیں آیا پھر میں نے پوچھا جواب کچھ نہیں آیا یہ نئے فاضل فرمانے لگے وہ ہمیں جواب ہی نہیں دیتے وہ کہتے ہم آ جائیں گے پھر جواب دے دیں گے کوئی جواب نہیں آیا ہم نے مقامی ساتھیوں سے پوچھا پوچھو ان سے عالم شورا کہتے کس کو ہیں کیسے فیصلہ کرتے ہو تمہارا امیر کون سے ہے اس کا جواب نہیں آیا رائیون سے ایک جماعت آئی اور اس جماعت میں وہاں کے شیخ و ندی صاحب حاضر ہوئے ان سے بات ہوئی اور انہوں نے خود کام آپ کے ساتھ اس موضوع پر بات کرتے ہیں اصل موضوع کی طرف انہوں نے خود بات چلائی اور خود بات چلاتے ہوئے اس کے اندر زمن میں ہم نے ان سے یہ پوچھا کہ عالم شورا کے اندر امیر کون ہے تو آپ کا آپ سنیں علماء کرام سے جتنی بھی دیوبندی حلقے کے علماء ہیں ان سے میں یہ ذکر کرتا ہوں اللہ کی رضا کی خاطر اس چیز کے طرف آپ متوجہ ہوں اور اپنی جماعت کو اس جماعت کو سمجھیں اور ذرا اپنے ہاتھ میں اس مسئلے کو لیں اور غور کرنے کی کوشش کریں تو پہلے تو ان کو اس چیز سے وہ کہنے لگا ہماری یہاں امارت تو ہے ہی نہیں میں نے اب کہا کہ امارت نہیں ہے تو اس کا معنی آئندہ آپ کی جماعتیں آئیں گی تو ان کے اندر کوئی امیر نہیں ہوگا یعنی پوری جماعت کا نظم اور ڈھانچہ ہی تبدیل ہو جائے گا آپ جب جماعتیں بیجتے ہیں تو اس کے اندر اب امیر نہیں ہوگا تو تھوڑی دیر غور کرنے کے بعد انہوں نے جواب بھی پھینی جماعتوں میں تو امیر ہوگا میں نے کہا یہاں چھوٹی جماعتوں میں امیر ہوگا تو جو ایک عالمی شورہ جو آپ کی بڑی تنظیم ہے ارگنائزیشن ہے وہ اس کے اندر آپ کو کون امیر ہوگا کہہ تو اس کے اندر کوئی امیر نہیں ہوگا میں نے کہا اگر کوئی امیر نہیں ہوگا تو ایسے مسائل جو اتفاق رائے سے نہیں اختلاف رائے جس کے اندر موجود ہو ان کو کیسے حل کیا جائے گا یا آپ کے یہاں اختلاف ہوتے ہی نہیں ہیں یا متسادم رائے آپ کے یہاں ہوتی نہیں متسادم رائے ہوں تو اس کا جواب فرمانے لگے ایک فیصل ہوتا ہے وہ کر لیتا ہے میں نے کہا وہ جو فیصل ہوگا آپ اس کو امیر کیوں نہیں کہہ دے کہتے ہیں نہیں ہم امیر نہیں کہہ سکتے میں نے سوال کیا امیر کیوں نہیں کہہ سکتے آپ نے نیا نام کیوں چونہ آپ جب کہتے ہیں ایک ایک چیز ہم نے سنت کے مطابق کرنی ہے ہم الیکشن میں نہیں لیتے ہیں ہمارے ہاتھ ڈیموکرسی نہیں ہے جمہوریت نہیں ہے تو آپ جو ہے اس فیصل کو فیصل کہہ رہے ہیں اس کو امیر کیوں نہیں کہتے ہیں کہنے لگے ہم اس کو امیر نہیں کہتے ہیں ہم اس کو فیصل کہتے ہیں امیر ہونے کی اب امت میں صلاحیت نہیں رہی یا آپ حضرات کے اندر جو اتنا برداشت کا دعویٰ کرتے ہیں اب آپ میں برداشت نہیں رہی کہ چلو ایک کو امیر بنائیں گے لوگ اس کی عزت کریں گے اور ہم سے وہ دیکھا نہیں جا سکے گا دوسرے کے عزت کو اور سٹیٹس کو اور مقام کو اور مرتبے کو ہم حضم نہیں کر سکیں یا یہ بات میں نے کہا اس کا معنی تو یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ کہنا کہ امت میں صلاحیت نہیں اس کا معنی امت میں نقص ہے وہ دوسرے کو یعنی امیر بن کر امت کی حفاظت ہی نہیں کر سکتا عام معاملات کے اندر بھی حفاظت نہیں کر سکتا یہ تو پوری کی پوری امت میں تنقیز کا الزام ہے یہ خیر امت جس کو کہا جا رہا ہے تو فرمانے لگے نہیں وہ فیصل متعین نہیں ہوتا امیر ہوتا ہے لیکن غیر معین ہوتا ہے میں نے کہا امیر غیر معین ہونے کا کیا معنی یعنی ایک شخص اور شخص جو ہے وہ متعین نہ ہو یہ کون سا فلسفہ ہے تو فرمانے لگے بری بحث کے بعد فیصل کے اسرار سے ہٹنے کے بعد امیر غیر متعین ہونے لگے اس کی صورت کیا ہوتی ہے اس کی امنی صورت بھی نہیں بتا سکے تو آپ اندازہ فرمانے یہ سوالات جب سامنے آئے تو کیا کہ امیر ہی نہیں امارت ہے ہی نہیں پھر کہا کہ امارت نہیں اچھا جماعت سے کہ اوپر سطح میں نے نیتل سطح پر تھی ہوگی اوپر سطح پر نہیں اچھا پھر کیا ہوگا وہ فیصل ہوگا اس کو امیر نہیں کہہ سکتے اچھا پھر چلو امیر کہہ سکتے لیکن امیر معین نہیں ہے امیر غیر معین آپ ہی دیکھیں ایک مجلس میں ایک بیان کے بعد دوسرے بیان میں تبدیلی کا معنی کیا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ عالمی شورہ کے ساتھیوں نے اپنے اس موضوع پر آپ اس میں تبصرہ ہی نہیں کیا ہے غور ہی نہیں کیا ہے اس لیے تو کبھی کیا جواب آ رہا ہے کبھی کیا جواب آ رہا ہے بہرحال اس وقت عالمی شورہ کا نظریہ یہی ہے کہ ہم ایک تنظیم چلائیں گے پورے مراکز چلائیں گے اور دنیا کے مسائل اور تبلیغی جماعت کے مسائل حل کریں گے چند افراد ہوں گے وہ افراد کون سے وہ بھی غیر متعین غیر معروف اور متعین ہوں بھی تو ان میں کون فیصل ہوگا وہ بھی پتہ نہیں اور ہر مجلس کا امیر الگ ہوگا اور کتنے اختیار ہوں گے اور کیسے اس کو چنہ جائے گا اور کیسے اس فیصل کو یا امیر غیر معین کو متعین کیا جائے گا دوسرے لفظے میں امام غیر معین ایک شخص کو چھپایا جا رہا ہے چند طب کا پورے کے پوری اس جماعت پر حاوی ہونا چاہتا ہے اور گرفت میں رکھنا چاہتا ہے کیا یہ سازش نہیں یہ ہے کیا یہ شریع چیز ہے کیا یہ کسارے کسارے وہ جماعت جس کا دعویٰ یہ ہے کہ سنت کو زندہ کرنے آج اس جماعت کے دھانچے کے سر کے اندر پورے کے پورے امارت کا دھانچہ نکالا جا چکا ہے اے اہل علم حضرات میں آپ کو متوجہ کر رہا ہوں کیا آپ متوجہ ہوں عالم شورہ سے پوچھیں پاکستان کے علماء سے میں متخاتب ہوں بنگلہ دیش کے علماء سے ٹھیک ہے آپ نے جینا دیوبند کے فضبہ کیا ہے لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ عالم شورہ والے وہ کونسی سنت لے کر آ رہے ہیں کیا آپ جواب دیں گے یہ پورے کے پورے امارت کا اور فیصل کا اور غیر معین ہونے کی یہ اسطلعہ ہیں یہ کہ ساری کے ساری یہ کونسی سنت ہے کونسا طریقہ ہے اہل علم اپنے علم کو ظاہر کرے ورنہ یہ اجنسیوں کا کام ہے اجنسیوں کی وجہ سے یہ اس جماعت کو یرغمال بنائے جا رہا ہے نتیجہ کیا ہوگا نتیجہ یہی ہے جو سیاسی اس کے اندر پہلو چل رہا ہے وہ یہی ہے کہ آپ کی جماعت آپ کے بزرگ کے بنائے ہوئے پودے کو یوں کیا جا رہا ہے کہ ایک تو کوشش ہی ہوگی کہ اندوستان کے اندر نظام الدین کے بالمقابل دوسرا ایک مرکز قائم ہو جاوے تو نظام الدین کے اندر انتشار پیدا ہو پھر نظام الدین کے بالمقابل دوسرا ایک مرکز قائم ہو جاوے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سارے فیصلہ کرنے کی قوت جو ہے وہ پاکستان منتقل ہو جاوے اور پھر پاکستان کے اندر فیصلہ کرنے والے ایسے افرادوں جو واضح نہ ہو اور جو شخص فیصلے کر رہا ہو وہ بھی واضح نہ ہو یہ ساری کے ساری سازش ہو رہی ہے میں علیہ علم کے متوجہ کرنا چاہتا تو اپنے بزرگوں کے بنائے ہوئے پودے کی حفاظت کریں اور آواز لگائیں کہ نظام الدین کے ساتھ جم جاؤ اور اس سادش کو ناکام بنائیں اور اہل علم اس مسئلے کو اپنے ہاتھ کے اندر رکھیں اگر میں اپنے بیان کے اندر غلط کہہ رہا ہوں تو آپ پوچھے جا کر کے ان سے پوچھے جا کر کے آپ جو عالمی شورہ کے نام سے پوری دنیا کے اندر انتشار پیدا کیا ہوا ہے لوگوں کے اندر گجراتی اور پاکستانی اور اندوستانی کی بحثیں چل رہی ہیں اہل علم حضرات سے میں درخواست کرتا ہوں کہ یہ مولانا ساد صاحب کے فتوے کو چھوڑیں اصل جو آپ کی جماعت پر ہے یہ ایک بہانے کے طور پر تلاش کیا جا رہا ہے اور بہانے کے طور پر اس کو استعمال کیا جا رہا ہے خلاف سنت خلاف شرع امارت کے مفہوم کے خلاف یہ کیا جا رہا ہے آپ متوجہ ہوں اور اہل علم کو اس بات کی طرف متوجہ کریں اور اپنے ہاتھ کے اندر اس مسائل کو نہیں یہ جماعت ہماری جماعتیں ہمارے بزرگوں کی بنائی جماعتیں اہل علم نے اس کی حفاظت کرنی ہے اور پہلے بھی آپ دیکھ چکے ہیں مزاربت کے مسائل پر یہ مسائل اٹھے اور لوگوں کے ساتھ کیا معاملات ہوا لوگوں کے جائز کاموں کو جائز پیسوں کو لوٹا گیا وہ اس لیے کہ اہل علم نے اس میں دلچسپی نہیں لہی دنیا کے اندر کوئی سو سکتا ہے کہ لگائے ایک روپی اور کمائے دس روپی دنیا کے اندر کون سے ایک پروڈکٹ ہے جو ایسا بکھتا ہو لیکن یہی اترا مزاربت کے نام سے لوگوں کو بے وقوف بنایا جاتا رہا کہ فتوہ ہے فتوہ ہے اور فتوی گناہ سے علماء کو ایجنٹ بنایا گیا ایجنسی کے طور پر استعمال ہوا اور لوگوں سے پیسہ نکلوایا گیا اور لوگوں کا ضائع ہوا اگر اہل علم اس کی نشاندہی کر لیتے اور آواز اٹھاتے تو لوگوں کا مال محفوظ ہو جاتا اس وقت پوری کی پوری جماعت نادانی کے اندر اس پر قبضہ کیا جا رہا ہے اہل علم حضرات اس بات کی طرح متوجہ ہو میں خاص طور پر بنگلہ دیش کے علماء سے درخواست کرتا ہوں ٹھیک ہے مولانا صاحب کا دعلم دیوبان کا جو فتح اپنی جگہ پہ لیکن عالم شورا کو بھی تو جانے اور پہچانے یہ کیا ہو رہا ہے ان کا کوئی امیر نہیں ہے اور آپ مزید اور تحقیق کریں میں نے آپ کے زبان میں الفاظ دے دی ہیں علمی استلاحات دے دی ہیں آپ ان کو استعمال کریں اور پوچھیں سوالات کی راہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں اور آپ پوچھیں اور اس کی تحقیق کریں اور جماعت کی حفاظت کریں اور اپنے احتمام کے اندر لیں اور احتمام رکھیں اللہ تعالی ہم سب کا حامل و ناصر ہو وما علینا اللہ